شیف سینا نے اپنے مکھ پتر سامنا میں لیک کے سر یہ سونیا گاندھی اور مسلم دھرم گروہ امام بخاری کی ملاقات پر جم کر حملہ بولا ہے سامنا میں یہ لکھا ہے کہ یہ ویسی ہی ملاقات تھی جیسے کی گیدر اور سیار شاہ کا حر پر چرچہ کر رہی ہیں سونیا شاید یہ نہیں جانتی کہ امام کے فتحے کو اب کوئی نہیں مانتا ہے تو یہ سونیا گاندھی پر شیف سینا کے سیاسی حملے کے خبر جو انہوں نے یہ کہی کہ یہ ویسی ہی ملاقات تھی جیسے کی گیدر اور سیار شاہ کا حر پر چرچہ کر رہے ہیں سونیا شاید یہ نہیں جانتی ہے کہ امام کے فتحے کو اب کوئی نہیں مانتا ہے تو آپ کو بتا دیں کہ جامعہ مسجد کے امام بخاری سے ملاقات کے دوران سونیا نے یہ اپیل کی تھی کہ سیکیلر ووٹو کا بٹوارہ نہیں ہونا چاہیے حالانکہ بی جی پی کے جان تک بات کریں تو بی جی پی نے سونیا گاندھی کے خلاف چناو آئیوک سے اس کی شکایت کی ہے اور اب جو اس وقت خبر آ رہی ہے وہ یہ کہ شیف سینا نے اپنے مخبطر سامنا میں یہ حملہ بولا ہے سونیا گاندھی کے اس بات پر جو انہوں نے ووٹو کی دھرووی کرنڈ نہ ہونے کی بات امام بخاری سے ملاقات کے دوران کہی تھی اس پتر میں یہ لکھا گیا ہے کہ گیدر اور سی آر شاہ کا ہار پر چرچہ کر رہے ہیں یہ کچھ ایسی ہی ملاقات تھی دو تصویریں اس وقت ہم آپ کو دکھا رہے ہیں سامنا کا وہ آٹیکل جس میں یہ سیاسی حملہ بولا گیا ہے سونیا گاندھی پر لیکن ہم اس کو تھوڑا اور وستار سے سمجھنی کی کوشش کرتے ہیں ہمارے سے یوگی نشاہ شنسی ہمارے ساتھ یہاں پر جڑ چکے ہیں نشاہ چونکہ یہ مراتھی میں لکھا ہوا ہے اتنا سمجھ ہمیں نہیں آ رہا ہے لیکن کیا کچھ اور اس پتر میں لکھا ہے جب کبھی بھی اس طرح کے چنانو آتے ہیں تو کانگریس کو مسلمانوں کی یاد بہت زیادہ آتی ہے اور ایسے ایماموں کو چنانو آتا ہے جو ہر بات کے لیے فتوہ جاری کرنے کے لیے تیار ہے شاید اس بار بھی ایمام مکالی کانگریس کے لیے فتوہ جاری کریں گے لیکن جو بات سکتے اہم ہے وہ یہ کہ ایسا پہلے بھی ہو چکا ہے جو کانگریس کی برہان مدرگی انڈا گانڈی ہوا کرتی تھی اس وقت بھی ایمام بخاری نے ایک فتوہ جاری کرتا تھا اور اس کے بعد کانگریس کو دھوچ جارینا پڑا تھا اور اس بار بھی اس بار کی توری سمجھ ہوتا ہے جس طرح سے خود کو شکلر ثابت کرنے کے لیے سونیا گانڈی کوشش کر رہی ہیں وہ کانگریس کے لیے گھا تک ثابت کرتا ہے اور ایمام بخاری سے نیتا جو بات بات پر نیتاؤں کی طرح جو اپنا بیان رہتے ہیں انہیں بھی سکتے دینا چاہیے کہ آخر کس پارٹی کے لیے کیا کرنا چاہیے اور کس طرح سے وہ اپنی باتیں رکھیں ملکل دیش میں تمام پارٹیاں ایسی ہیں جو مسلمانوں کو بڑا ایک ووٹ بینک مانگتی ہے اور اس کی بڑی وجہ ایک شاید یہ بھی ہے کہ متدان میں ہندووں سے زیادہ جو مسلم ہے وہ پارٹی کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں شکریہ یہاں پر کرنا چاہیں گے نشاہ شمسی کا اس سے تمام باتچیت کے لیے جانکاری